موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین آج اس ویڈیو میں تین چار چیزیں کلیر کرنی ہیں تین چار چیزوں پر کچھ دوستوں کی طرف سے مجھے میسیجز آئے کہ ان چیزوں کو کلیر کریں کچھ وضاحت کریں کہ جو پانچ ستمبر کو کیس کی سماعت ہونی ہے ایمیلو سے متعلق چونکہ ایمیلو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس میں کیا کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور اب تک کیا جو مدعی ہیں ان کی طرف سے جواب جمع کرائے گیا تھا کیا وہ ملزم کے وقلہ تک پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا اور کیا واقعی دلائل ہوں گے اس سے متعلق اور اس کے علاوہ ایک اور خبر تھی آپ کو پتا ہے کہ آدھر سائیڈ سے کوئی چیزیں اگر پبلک کی جاتی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ریپورٹ کی جاتی ہیں جسے یہ تاثر ملتا ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب اس بچی کو لے کے یا اس بچی سے متعلق کچھ نئی جدو جہد کر رہے ہیں یا کچھ سجو کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر ایک پلیٹ فارم ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سنسیریٹی کے ساتھ ریپورٹ کر رہے ہیں تو پھر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یقینی طور پر مہدی علی قاظمی صاحب سے گوٹتے ہوں گے لوگ جو ان کو میسیجز کرتے ہوں گے فون کالز کرتے ہوں گے یقینی طور پر ان سے وضاحت ضرور لیتے ہوں گے کیونکہ لوگ جس طرح جڑ چکے ہیں اس کیس سے تو اگر ہم چاہیں بھی کہ اس کو ہم صرف ان ڈیٹس پہ ان سماتوں پر ریپورٹ کریں کہ جس دن یہ کیس عدالتوں میں سمات کے لیے مقرر ہو لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں اس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہو بھی یا کیس کی کاروائی نہ ہوتے ہو بھی لوگ ہم سے معلومات لینا چاہتے ہیں کہ آج کیا پیش ٹھپت ہو یا آج کیا ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مہدی علی قاظمی صاحب یا ان کے خاندان نے بچی سے ملنے کی کوشش کی اور بچی نے جو ان سے ملنے سے انکار کر دی ہے تو مہدی علی قاظمی صاحب سے یقینی طور پر لوگوں نے معلومات لی ہوگی لیکن میں نے اپنے طور پر کچھ ادر سورسے سے بھی معلومات لی ہیں تو وہ کیا معلومات ہیں کہ کیا واقعی مہدی علی قاظمی صاحب نے کوشش کی ہے بچی سے ملنے کی یا نہیں تو وہ میں آپ سے تفصیلات رکھوں گا اور ایک اور کچھ اور خوفناک حقائق سامنے ہیں اس کیس کو لے کے ہم آپ کو جو لوگ ظاہرے اس کیس سے جڑے مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کیس کی وجہ سے ہمیں جاننا شروع کیا اس سے پہلے ہم عدالتوں میں ریپورٹنگ کرتے ہیں مختلف بڑے چینلز میں کام کیا ہوا ہے چینلز میں کام کر رہے ہیں میڈیا انڈسٹری تک یا جن کے کیسز ہوتے ہیں وہاں تک تو جنرلیزم کی فیلڈ کی حد تک تو لوگ جانتے ہیں لیکن اتنا عوام میں گہرائی تک اور دنیا بھر کے مختلف کونے کونے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس حد تک جانتے ہیں اتنا اندازہ بھی نہیں تھا اور اب اس حد تک لوگ جاننے لگے ہیں اچھا اب اس کیس سے لوگوں کو پیچھے کیسے ہٹانا ہے آپ کو پتا ہے کہ آئے روز یا تو پھر یہ کہ کسی نہ کسی کے اوپر تحمت لگا دی جائے کسی نہ کسی کے اوپر کوئی سنگین نوائیت کے الزمات عائد کر دیے جائیں یا کوئی اور چارہ ڈھونڈا جائے مخالفین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگ وہ راستے سے ہٹایا جائے اب راستے سے ہٹانے کے لیے یقینی طور پر اب لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے مختلف طریقوں سے کیس سے دور رکھنے کی کوشش کی اور جس طرح ہم جھوڑے رہے اور چونکہ ہم نے کسی کی نہ تضحیق کرنی ہے نہ کسی کے خاندان کے اوپر کیچر اچھالنا ہے نہ کسی کی تضلیل کرنی ہے ہم چیز ریپورٹ کرتے ہیں خبر کیا تک میں نے کئی دفعہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے اگر کسی نے جھوٹی خبر دینی ہے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اچھی خبر دوں اور آپ کو وہ خبر دوں جس کو آپ کسی بھی فورم پر جا کے چیلنج کر ستے ہیں میں تو یقیناً آپ کو کہتا ہوں کہ آپ باہر کھڑے ہو کہ آپ جن چیزوں کا وجود نہیں ہوتا وہ آپ ریپورٹ کریں بلکل آپ کو حق ہے آپ کو کوئی نہیں روک رہا آپ کو اگر عدالتوں نے روکا بھی ہے تو آپ ویسے کون سا روک رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ چیز ہوتی ہے جو ہم کسی بھی فورم پر کھڑے ہو کے ہم فیکٹس کے ساتھ آپ کو بتا ستے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرمی ہو سردی اور ہر لحاظ سے ہم عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں ظاہرے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں ہٹا دیا جائے ہماری توجہ ہٹا دی جائے الزمہ آتائد کیے جائیں تاکہ یہ لوگ کیس سے ہٹ جائیں ان کی توجہ ہٹ جائے اگر یہ ہٹ گئے تو اس کے بعد پھر کیس یقینی طور پر دفان ہو جائے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ ریپورٹ نہ بھی کروں تو یہ کیس اس حد آگے چلا گیا ہے ظاہرے جن کی بیٹی ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے وہ میری وجہ سے اس کیس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے عدالتوں میں نہیں آتے یا جبنان ناصر صاحب میری وجہ سے جو ہے وہ یا ممتاز زمالی یا کسی کی وجہ سے یا یوٹیوپرز کی وجہ سے وہ کیس عدالتوں میں چلانے کے لیے نہیں آتے وہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے وہ ان کا اپنا ایک لخت جگر ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جدوجہہد کر رہے ہیں وہ جب ہم ان کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے تب بھی وہ اس سے بڑھ کے جدوجہہد کر رہے تھے اور جید آپ تو بڑھ کے جدوجہہد کر رہے ہیں وہ ہم ہوں نہ ہوں اس کیس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن چونکہ اس کیس سے لوگ بخابہ رہنا چاہتے تو اس لئے ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور اگر ہم ریپورٹ نہیں کریں گے تو نہ جبران ناصر صاحب کی صحیحات پہ کوئی فرق پڑے گا نہ مہدی علی قازمی صاحب کی یا ان کے خاندان کی کوئی صحیحات پہ فرق پڑے گا یہ ہم لوگ کے اویرنس کے لیے اگاہی کے لیے اور اپنی سنسیفٹی کے ساتھ تاکہ بچیاں محفوظ رہے ہیں بچیوں کے بارے میں اگاہی ہوتی رہا ہے ان کو اور کیس میں کیا ہو رہا ہے جس طرح لوگ اٹائچ ہوئے ہیں اس لئے ہم ریپورٹ کرتے ہیں لیکن لوگ انہیں بڑی کوشش کی کہ ان کو ہٹایا جائے اب انہوں نے طریقہ جو بہت ساتھ کھلا ہے اور وہ بڑا خوفناک ہے بہت زیادہ خوفناک ہے وہ اس لئے کہ لوگ انہیں ہم سب کا ان کو پتا ہے کہ کسی حد تک اگر جبران ناصر صاحب شاہد کی بات سن لیتے ہیں ان کی کوششی تھی کہ اب ان کا اعتماد جیتا جائے جن کی جبران ناصر جی مہدی قازمی یا ان کے خاندان کے لوگ جو ہے وہ بات سن لیتے ہیں عمل کرنا تو ان کی اپنی راہ ہے مرضی ہے لیکن وہ سن لیتے ہیں یا ہم تھوڑا سا وہ ہم پہ کچھ نہ کچھ اعتماد کرتے ہیں اس لئے لوگ کی کوششی تھی کہ اب ان کو زیر کیسے کرنا ہے اس لئے وہ کریں جو ہے حقائق سامنے آ رہا ہے میں ان کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لوگ بیچ میں انڈکٹ کیے گیا ہے جو کچھ بیچ میں لوگ ایسے ڈالے گیا ہے جن کا نہ صحافہ سے تعلق تھا نہ یوٹیوب جلاتے تھے نہ کچھ لیکن انہوں نے ایسے اس طرح اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی یا اعتماد حاصل کر لیا کہ اب چونکہ ادر سائیڈ سے کچھ چیزیں کھل رہی ہیں کہ آگے وہ مستقبل میں مطلب ہم سب کو یا ہم سب کی وجہ سے بہت سارے آگے جا کے مہدی کازمی صاحب کے خاندان کو جبرا ناصر کو یا کسی کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور پہنچانے کی کوشش کر سکتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے تو اس لیے میں اپنے ان تمام دوستوں کو محتاط رہنی کی اپیل کر رہوں جو عدالتوں میں آتے ہیں کیسز ریپورٹ کرنے صرف کیس کو ریپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے نہ اس کیس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سنجیدگی کے ساتھ صرف کیس کی حد تک کیس کو ریپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے میں اپیل کروں گا کہ یہ معاملہ جو اب کچھ فیکٹس بیچ میں سامنے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں آپ کے ہاتھ کی وجہ سے آپ کے کسی بھی ایکٹ کی وجہ سے کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ احتیاط کریں لیمٹ میں رہ کے لوگوں پہ اس حد تک بھی بھروسانہ کریں کہ کوئی اگر آپ کو پانی کی بوتل لاکے دیتا ہے کوئی جوس لاکے دیتا ہے کوئی آپ کو سگریٹ میم پوڑی گھٹکا آپ کو ماوہ لاکے کھلانے کی کوشش کرتا ہے یا مٹھائی اور جوس لاکے بھی دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نہ صرف خود اس سے پرہز کریں اس سے گریز کریں بلکہ آپ کے ساتھ ہی جو آپ کے ساتھ دو چار گھنٹے چھے گھنٹے ماہ بیٹھتے ہیں جو کہ آپ جب تک کیس چلتا رہتے ہیں آپ وہاں سب باہر رہتے ہیں عدالت میں رہتے ہیں تو آپ سب دوست احتیاط کریں چیزوں سے کیونکہ کوئی بھی کسی کو بھی کسی کی وجہ سے بھی نخصان ہو سکتا ہے چونکہ چار چھے گھنٹے اب دو چار مہنوں سے ہم سات ماہ بیٹھتے ہیں ایسے لوگ جن کا جنرلیزم سے بھی واسطہ نہیں ہے یوٹیوب سے بھی واسطہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ لوگ بھی بیچ میں ہمارے ساتھ چامل ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹھتے بیٹھتے باتچیت میں تو ظاہر تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہم آپ کی سائیڈ کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو یا آگے جا کے مہدی علی قادمی صاحب یا آپ کے مطلب جبرانہ سے کسی کو بھی آپ کے ہاتھ سے یا خود برہ راست بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے جن لوگ کو آپ جانتے نہیں ان سے بھی پرہیز رکھیں اور گریز کریں ان سے ملنے جلنے سے ان سے اٹھنے بیٹھنے سے ویسے بھی احتیاط کریں میں بار بار اپنے دوستوں سے التجا کروں گا اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں دوسرا جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے وہ کچھ دن سے پھر تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ مہدیلی کازمی صاحب نے بیٹی سے ملنے کی کوشش کی اور کچھ ان کو عدویات دی جائیں گی کچھ ایسی چیزیں دی جائیں گی کہ فوری طور پر جب یہ ایمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو کہا جا گیا کہ مہدیلی کازمی صاحب کی طرف سے کوئی درخات جائے گی کہ جی دیکھیں جی بچی کا جو ہے ون سکسٹی فور کرایا جائے دیکھیں یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں اور اس کے بعد پھر جو میں نے چائل پروٹیکشن بیور کے جو سورسز ہیں ان سے جو معلومات حاصل کی ہیں مہدیلی کازمی یا ان کے خاندان نے یا ان کے وکیل نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ چائل پروٹیکشن بیورو والوں سے رابطہ کیا جائے یا ان سے رجوع کیا جائے یا بچی سے ملنے کی کوشش کی جائے مطلب ملنے کی کوشش تو دور کی بات ہے اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی جہاں تک میری معلومات ہیں تو ملنا اور اس کے بعد ملنے کی کوشش کرنا اور بچی کا انکار کر دینا تو دور کی بات ہے باقی میں نے اس بار سچی بات ہے کیونکہ میں بار بار وہ کہتا ہے کہ سوال پوچھ کے یا بار بار اس طرح بات کر کے بھی شرمیدہ ہونے سے بہتر یہ کہ میں نے مہدی کازمی صاحب سے اس بات کی وضاحت ہی نہیں لی کہ کیا آپ نے واقعی کوشش کی تھی یا بچی سے ملنے کیلئے یا نہیں کی تھی جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے تو لیکن میں نے اپنے دیگر سورسز سے معلومات لی تو وہ سورسز کہتے ہیں کہ بلکل کوشش نہیں کی گئی ہے جو کچھ ہوگا آئینی اور قانونی طور پر ہوگا اور وہ اس طرح ہوگا کہ عدالت جو حکم نانمہ جاری کرے گی جب حکم نانمہ جاری کرے گی جس طرح جو عدالتی فورم سے ہوگا وہ اسی طرح ہی اس کو فالو کریں گے کبھی بھی وہ کوشش نہیں کریں گے کہ جو ہے وہ وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس سے کیس خراب ہو چونکہ وہ قانون پسند میں تو کہتا ہوں قانون پسند سے ہاتھ کے کہیں بہت زیادہ بہت آگے کی حد تک وہ معصوم لوگوں ان کو تو ان چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ کون ان کے ساتھ کھیل رہا ہے کون ان کے ساتھ جو وہ گیم کر رہا ہے کون ان کے ساتھ کیا کاروائی نالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے ان کو تو ان چیزوں کا بھی نہیں علم تو بہرحال یہ ان کی طرف سے یا کسی بھی طرح نہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی بچی سے ملنے کی کوشش کی گئی جب بھی ہوگی عدالتوں کے ذریعے جو کچھ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا اس کے لئے باتوں سے نہ کان دھریں اور نہ ہی ان باتوں کا وجود ہے میں آپ کو دعویے سے کہہ ستا ہوں جیسے پہلے ہزاروں ان لوگوں نے جھوٹ بولیں یہ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب نے ملاقات کرنے کی کوشش کی اور بیٹی نے انکار کر دیا باقی دیکھیں پیر کو سب سے بڑی اور اہم بات جیسے ہم کل بھی کر رہے تھے وہ ہے بچی سے بچی کا ایمیلو کیونکہ عدالت نے جو ملدم کی درخواست کے اوپر چونہ ستمبر کی ڈیٹ فکس کی تھی تو ان کو حکمیں امتنا جاری کر دیا گیا اس میں دے دیا گیا اور ایمیلو روک دیا گیا ہے اب یقین طور پر یہ عدالتوں میں پریکٹس رہی ہے اب میں ملدم کے وکیل کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اب مزید اس کو لنگ آر آن کریں گے اس کو مزید لٹکائیں گے اس کیس کو کہ ایمیلو پر سٹی تو ان کو مل گیا جن کے فائدہ مل گیا اب اس کو مزید لٹکائیں جتنا تاریخیں لیں سکتے ہیں وہ تاریخیں لیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تاثر ہوتا ہے عدالتوں میں کہ ایک اگر فریق کو ایک پارٹی کو گا سٹی مل جاتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اب تو سٹی مل گیا اب اس کو لمبا لٹکاؤ جتنا اس کو لٹکا سبتے ہو کہ اس کو لیکن چونکہ ارجنسی فائل کر دی گئی تھی جبران ناصر صاحب کی طرف سے اسی دینی اور اس کے بعد پھر جمعہ کو روز اس کی سماعت بھی ہو گئی اور پانچ ستمر کو فکس بھی کر دیا لیکن اس کے لیے ضروری یہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو دساویزات ہیں وہ بیلف کے ذریعے جو ہے وہ ان کے جواب الجواب کی کاپیز جو ہے وہ ان کے تک پہنچائی جائیں لیکن جو بیلف کی طرف سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں ہائی کورٹ کے ذرائع سے وہ اب تک جو ہے نکول جو ہے ان لوگوں نے یا ملدم کے وکیلوں کی اب تک حاصل نہیں کی ہے جس کی وجہ سے یہ زہر یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ پاس ستمبر کو اس پہ کیس پہ دلائل نہ ہوں اور مزید آگے کی تاریخ پڑ جائے تو یقینی طور پر یہ جلدی بھی ہے اور مدعی کے جو وکیل ہیں وہ کوشش بھی کریں گے کہ ملدم کی طرف سے تو لہٰذا عدالت اس کی اس کو فوری طور پر سنیں اب باقی جو دیگر چیزیں وہ کل بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں ملدمان کی زمانت ہے ہائی کورٹ میں اور باقی ٹرائل کورٹ میں وہیں بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ زہیر اور شبیر کی زمانتیں بھی پانچی تمر کو فکس ہیں مزید اس سلسلے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال لکھئے گا جو جو اس ویڈیو میں میں ارز کر چکا ہوں اس پر ان دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اس پر عمل درامت کرنا ہے آپ نے آپ نے کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا کسی جی نہ لے کے کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کسی سے لے کے آپ نے کسی آگے دوست کو پارسل کرنا ہے کہ جی آپ یہ پانی پی لیں آپ جوس پی لیں یہ کھانا کھالیں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن پہ آپ کا بھروسہ ہے ان کے ساتھ اگر آپ کے کوئی لیندن ہے تو کریں اس کے علاوہ کسی قسم کے کوئی چیز نہیں کرنی خدا نہ خاصا کسی کو نقصان ہوا تو یہ نہ صرف کیس پہ اثر انداز ہوگا بلکہ کسی کو بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جیس طرح کی ریپورٹس اور جیس طرح کی خوفناک حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے لوگوں کی زندگی کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں بس آپ سمجھ ستے ہوں گے کہ میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتا لیکن یہ ساری ویڈیو بنانے کی کا مقصد بھی یہ ہے کہ بڑے خوفناک حقائق سامنے ہیں جو کہ نہ قابل بیان بھی ہیں اس ویڈیو میں تو اس لئے میں آپ سے جس حد تک آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اسی حد تک آپ نے لازمی عمل کرنا ہے اللہ حافظ